موسیقی نون کے راہنمات علال چودری کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں فیصلے شواہد کی بنیان پر ہوتے ہیں ردی کے کاغذات پر نہیں نئی ملک کہتے ہیں ریفرنس غیر اخلاقی ہیں پانامہ کیس کا بدلہ لیا جا رہا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن میں ریفرنس کی سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے نئی ملحق نے کہا کہ حکومتی وکیل غیر ضروری دلائل سے کیس کو طول دے رہے ہیں عمران خان اور جہنگیر تنین کی جانب سے دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان دونوں ریفرنسز میں جو کہ جالی ریفرنسز ہیں جو کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ریفرنسز ہیں حکومت کی جانب سے واضح طور پر مضاہمت نظر آ رہی ہے وہ ان ریفرنسز کو الیکشن کمیشن کے سامنے غیر ضروری دلائل دے کر طول دینا چاہ رہے ہیں مسلم علی قانون کے تلال چودری نے کہا کہ کرپٹ چیئرمین اور جنرل سیکرٹی نے تحریک انصاف کو ہائی جیک کیا ہوا ہے دوسروں کو چور اور کرپٹ کہنے والے خود چور اور کرپٹ ثابت ہوئے یہ ادارے ازاد ادارے ہیں یہ نہ پہلے کسی سے پریشرائز ہوئے ہیں اب بھی فیصلے انشاءاللہ میرٹ پر ہوں گے اور میرٹ پر فیصلے ثبوتوں پر ہوں گے پکوڑے بیچنے والے کاغزوں پر نہیں ہوں گے ایک سوال کی جواب میں تلال چودری نے کہا کہ آصف علی زرداری نے آنے سے پہلے جانے کی تاریخ دے دی ہے وہ واپس نہیں بلکہ ٹرانزٹ پر آئے ہیں کیمروین موسن رزا کے ساتھ ساکر مہدی سچ نیوز اسلام آباد